کسی زمانے میں ہم نے بھی ڈائری لکھی ہوئی ہے سینٹ کی فرائی ڈی ٹائمز میں جس طریقے سے آج کل بل پاس ہو رہے ہیں جمعہ بزاری لگا ہوا ہے پارلیمنٹری ڈیموکرسی اور پارلیمنٹری ڈارمز وہ پتہ نہیں کہاں چلے گے کہیں گم ہو گے لندن سے جو آواز آئے گی وہ ہی کے اٹیکر پرائیم نیسٹر ہوگا ناموں کا بھی جمعہ بزار لگا ہوا ہے خاتون جو ہے وہ بھی کے اٹیکر پرائیم نیسٹر بن سکتی ہے تو جناب ہیں جن کا نام پہ اتفاق ہو چکا ہے ان کے پاس تو شناختی کارڈ بھی نہیں تھا جب ان کا شناختی کارڈ بنا تھا تو اس وقت اس پہ جو پرمنٹ اڈریس کا جو خانہ تھا اس میں لکھا گیا تھا وزیر آزم ہاؤس پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذرا پارلیمنٹری ڈیموکرسی جو ہوتی ہے اور جو سپیکر نیشنل اسیمبلی ہوتے ہیں کوئی بھی ہو یا چیئرمنٹ سینٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی کوئی بھی ہو ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا جس طریقے سے آج کل بل پاس ہو رہے ہیں جمعہ بزاری لگا ہوا ہے خیر انیویز جو سپیکر ہوتا ہے نیشنل اسیمبلی کا یا چیئرمن ہوتا ہے سینٹ کا وہ پوچھتا ہے جتنے بھی پارلیمنٹری ڈیموکرسی بیٹھے ہوتے ہیں اپر ہاؤس میں یا لور ہاؤس میں ان سے پوچھتا ہے کہ جی بل پاس کرنا ہو تو اس کو آئے کہتے ہیں آئے ٹھیک ہے that means yes اور جو بل نہ پاس کرنا ہو یا جس کے بارے میں پارلیمنٹریانز کہے کہ نہیں یہ بل پاس نہیں ہو سکتا اور they say no about it اس کو کہتے ہیں نے n-e-y نے سو یہاں پہ آئے تو چلو ہمیں کبھی کبھار آواز آ جاتی ہے آئے ٹھیک ہے نے کی آواز کبھی نہیں آئی سو نے کی آواز جو ہے اگر آ جائے تو ہمیں بھی سمجھ آ جائے کیونکہ کسی زمانے میں ہم نے بھی ڈائری لکھی ہوئی ہے سینٹ کی فرائیڈی ٹائمز میں اور یا ہم نے ریپورٹنگ کی ہوئی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے نیشنل اسیمبلی کی تو ہمیں جو بات سمجھ آتی تھی جو پرانے سپیکرز ہوتے تھے یا چیئرمنٹ سینٹ ہوتے تھے وہ کہتے تھے آئے یا نے ٹھیک ہے آئے مینز از ای سید ییس نے مینز نو وہ یہاں پہ ہمیں صرف اب دوسری آواز نظر آتی ہے دوسرے الفاظ نظر آتے ہیں آئے یا نو یا ییس یا نو سو وہ پارلیمنٹری ڈیموکرسی اور پارلیمنٹری نومز وہ پتہ نہیں کہاں چلے گے کہیں گم ہوں گے خیر انیویز میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نیکس ویک is going to be very interesting there's a reason for that موجودہ نیشنل اسیمبلی جو ہے وہ اپنا تینیور پورا کر رہی ہے اور اس کے بعد جناب کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور سب سے بڑا سوال اور سب کے زبان پہ ایک ہی سوال ہوتا ہے جناب کے نیا کیر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کے سیناریو کے مطابق اس وقت کے پولٹیکل سیناریو کے مطابق ٹائمز ڈو چینج بٹ اس وقت جو حالات ہیں ان کے مطابق جو لندن ہے یعنی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے اس لئے میں لندن کہہ رہا ہوں سو لندن سے جو آواز آ رہی ہے یا لندن سے جو آواز آئے گی اس کو اس کی ویلیو ہوگی ویلیو سے مراد اس کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا کیر ٹیکر پرائم منسٹر جیسے کہ میں نے پہلے کہا ٹائمز ڈو چینج وقت وقت کی بات ہے اور ٹائم بدلتا رہتا ہے اور پولٹیکل سیناریو پہ پولٹیکل یہاں پہ جو ہوتا ہے سامنے ہمیں جو نظر آتا ہے بورڈ اس میں ٹائمز چینج ہوتے رہتے ہیں کبھی کسی پولٹیکل پارٹی کا جناب اب ہوتا ہے کہ کبھی کوئی پولٹیکل پارٹی ڈاؤن ہوتی ہے سو اپ اینڈ ڈاؤن لگا رہتا ہے سو اس وقت لندن سے جو آواز آئے گی وہ ہی کیر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ سے شیئر کی تھی یہ بات کہ دیکھیں کوئی خاتون جو ہے وہ بھی کیر ٹیکر پرائم منسٹر بن سکتی ہے اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ بیک اپ کینڈیڈیٹ جو ہے بیک اپ کینڈیڈیٹ یعنی کہ ایک کینڈیڈیٹ تو جناب ہے جن کا نام پہ اتفاق ہو چکا ہے اور اس کو اناؤنس کرنا بھی باقی ہے کہ یہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے جناب لیکن ان کے بیک اپ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ جناب جگنو محسن صاحبہ ہو سکتی ہیں جو کہ جب سیٹی صاحب وائف ہیں وہ ہو سکتی ہیں جگنو محسن is a بیک اپ کینڈیڈیٹ according to my information so آپ پوچھیں گے جناب کہ اگر جگنو محسن بیک اپ کینڈیڈیٹ ہے تو پہلا پرائیٹی کس کو دی جائے گی یا پہلی پرائیٹی کس کو دی جائے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں اگر کمفٹیبل ہوں گے کسی کے ساتھ تو وہ نجم سیٹی صاحب ہو سکتے ہیں اب حفیظ شیخ صاحب کا بھی نام بہت لیا جا رہا ہے کہ جناب حفیظ شیخ صاحب جو ہے کیونکہ ایکانومی کو سمجھتے ہیں اور ایکانومی کو لے کے آگے چل سکتے ہیں and he has been dealing with the IMF people he has been dealing with the World Bank اور جتنے donor agencies ہیں یا lending agencies ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں and he knows the working of the government so وہ بھی ایک ذہن میں رکھا جا سکتا ہے نام لیکن پھر میں دوبارہ یہاں پہ ایک بات ریپیٹ کروں گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو کمفٹ لیول ہے وہ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ ہے اچھا ہوتا یہ ہے normally کہ جتنے نام float کیے جاتے ہیں مارکٹ میں جیسے کہ آج کل ناموں کا بھی جمعہ بزار لگا ہوا ہے کہ جناب یہ کے ٹیکر پرائم نسٹر بند سکتا ہے اس میں مجورٹی جو نام ہوتے ہیں اس لیے مارکٹ میں ان کے نام آتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا دیکھا جاتا ہے پلس دیکھی جاتی ہے ان کے بارے میں لوگ گفتگو کیسے کرتے ہیں ان کو کیسے اس نام کو کیسے لیتے کیا ہے ایبزارب بھی کرتے ہیں اس نام کو یا نہیں کرتے ہیں سو وہ بیسیکلی یہ نام اس لیے بھی float کیے جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا مہین قریشی صاحب کا مہین قریشی صاحب بھی آئے تھے اس ملک میں پرائم نسٹر بن کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے پاس تو شناحتی کارڈ بھی نہیں تھا جب ان کا شناحتی کارڈ بنا تھا تو اس وقت اس میں جو جو پرمنٹ ایڈریس جب کا جو خانہ تھا اس میں لکھا گیا تھا وزیر آزم ہاؤس پاکستان سو وہ اس ملک کو رن کر کے گئے تھے اور ابھی بھی شاید کوئی ایسے ہی نام آ جائے کوئی شاید برکی صاحب آ جائے شاید برکی صاحب امریکہ میں اس وقت ہیں اور وہ بھی آ سکتے ہیں ان کے بڑے اچھے لنکس ہیں ورلڈ بینک میں ان کے بڑے اچھے لنکس ہیں جناب آئی ایم ایف میں اسین ڈیویلپلڈ بینک میں سو وہ بھی آ سکتے ہیں شاید برکی صاحب بھی آ سکتے ہیں لیکن ان کے اسناحتی کارڈ پہ کیا لکھا ہوگا پرمنٹ ایڈریس کے طور پہ مجھے اس رقم پتہ نہیں ہے خیر anyways what i want to say is کہ next week جو ہے the coming week is going to be very interesting نئے وزیراعظم کا نام بھی آپ کے سامنے آئے گا جو میری اطلاعات کے مطابق جس پہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس پہ ایک consensus جو ہے وہ بھی develop ہو چکا ہوا ہے صرف announce کرنا باقی ہے اور جو آہ کابینہ ہوگی چاہے provinces کی ہو چاہے وہ جناب آہ سینٹر کی ہو مرکز کی ہو ان کے نام بھی کسی حد تک آہ وہ finalize ہو چکے ہیں سو اس میں بھی کوئی سی کو شاک و شبانی ہونا چاہیے میری اطلاعات یہ ہیں کہ کابینہ میں cabinet کے لوگ جو ہیں ان کے نام بھی final ہو چکے ہیں آہ provinces میں جو cabinet کے لوگ ہوں گے ان کے نام بھی final ہو چکے ہیں آہ اور کب announce کرنا ہے probably probably آہ uh people who are calling the shots let me put it this way uh they are waiting for the right moment to come up with those names so let's uh see what's going to happen we are keeping our fingers crossed on this one دیکھتے کیا ہوتا ہے اور کیونکہ پھر دوبارہ رپیٹ کروں گا next week is going to be very interesting and uh i would say کہ انٹرسٹنگ ٹائمز are ahead thank you ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو